لَا يُحِبُّ اللَّهُ جَهْرَ بِالسُّوَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا فَالْلُّبِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَا عَزِيمًا وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حسین ومنی وآلہ وسلم وقال نبی ایزا علی وآلہ 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 وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ ارامی قدی آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کے لئے حاضر ہوا اور اکثر و بیشتر گفتگو آپ تمامی حضرات میں اشعار کے ذریعے سے سن لی ہے آپ تمامی حضرات کے سامنے صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرنی ہے جس کو سمجھ میں آئے وہ سمجھے اور سلمان بن کر اڑے کیونکہ ہم اس کی بارگاہ میں ہیں کہ جہاں بیزر آتا ہے تو بوزر بن جاتا ہے سلمان آتا ہے تو فخر سلیمان بن جاتا ہے کہ بے زبان میسم آتا ہے تو زبان والا بن جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ اولادیں ناخلف ایسی ہیں کہ جن کو ذکر حسین اچھا نہیں لگتا جن کو حسین کی عزاداری اچھی نہیں لگتی جن کو یہ حسین کا تازیہ اچھا نہیں لگتا جن کو علمِ عباس اچھا نہیں لگتا ہے ان کو یہ مجلس یہ محفل یہ عزاداری اچھی نہیں لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے کہا کہ بھئی جس نے عیدِ ملاد النبی میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کہیں وہ کافی ہے بے شک ہر شخص کا عقیدہ عیدِ ملاد النبی پر ہونا چاہیے اور ایمان ہے کیوں نہیں ہو ایمان کا ایک جز ہے ایک قرآنِ کریم کی آیت کوٹ کر کر آپ تمامی حضرات کے سامنے اپنی گفتگو کی تمہید رکھ کر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے ماننے والے سچ میں علی کو مانتے ہیں یہ صرف نام سے علی کو مانتے ہیں کیونکہ علی کو وہی مانتا ہے جس کے اندر علم ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں کہ قرآنِ کریم کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِقُمُ اللَّهُ اللہ کی محبت کا راستہ اتباعِ رسول ہے آپ کو پورے اندیا بلکہ پوری دنیا کی ہر مسجد کی ہر کوٹھری میں ایک امام صاحب بیٹھے ملیں گے جو آپ کو عشقِ رسول کی ریوڑیاں باٹھ رہے گئے کہ میاں آؤ اور آنے کے بعد عاشقِ رسول بن جاؤ آؤ اور عاشقِ رسول بن جاؤ بغیر اس کے رسول کے کچھ حاصل نہیں بغیر رسول کے کچھ حاصل نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اور ایک ایک جملے کو آپ نے اپنے دلوں کو کان بنا کر سننا ہے کیونکہ میں نہ تو لفاظی کرنا جانتا ہوں اور نہ ہی چُٹھخُلے سنانا جانتا ہوں لہذا جو بھی گفتگو ہونی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہونی ہے علم یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہر جگہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِقُمُ اللَّهَ کہ اللہ کی محبت کا راستہ اتباعِ رسول ہے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے نبی کی امت سے فرما دیجئے آپ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ کہ آپ اپنی امت سے یہ بتا دیجئے یہ حکم دے دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو دبجو چاہتا ہوں اگر آپ نے ایک جملہ بھی مشکیہ آپ نے آگی کی گستگو سمجھ میں نہیں آنی مولوی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ کی محبت کا راستہ چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو انکن تم تو حکون اللہ فتبعونی کہ اللہ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اجتبا کی جائے یعنی حضور کے نقش قدم پر چلا جائے تو اب آپ کی پرواز یہ دیکھ رہی ہے ایک جملہ نظر کروں کہ جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی نقش قدم قیمتی ہوتا ہے جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی نقش قدم قیمتی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اتباعِ رسول کرو مولانا نے کہا کہ اتباعِ رسول کرو اللہ کو پانا ہے تو اتباعِ رسول کرو اگر خوشنودی چاہتے ہو تو اتباعِ رسول کرو رسول سے محبت کرو بے شک ہر مسلمان ہر مومن ہر انسان رسول سے محبت کرتا ہے کیوں نہ کریں یہ ایمان ہے قرآن نے صاف لفظوں میں یہ بتا دیا یہ حکم دے دیا کہ اللہ کی محبت کا راستہ اتباعِ رسول ہے عصوِ حسنہ رسول کو بنا دیا تو اللہ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری یعنی رسول کی اتباع کرو تم یہاں پوچھئے مولانا سے کہ رسول کی اتباع کیا ہے تو بخاری یہ کہتے ہیں ابنِ ماجہ یہ کہتے ہیں کہ منآحبا علیؑ ان boleh فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي فَقَدْ اَحَبَّ اللَّهُ وَمَنْ اَبْغَزَ عَلِيًّا فَقَدْ اَبْغَزَنِي وَمَنْ اَبْغَزَنِي فَقَدْ اَبْغَزَ اللَّهُ کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے خدا میرے بھائیوں آپ نے جملہ سمجھنا ہے آپ کو جملہ سمجھنا ہے آپ کو جواب دینا ہے کہ مولانا نے ہمیشہ یہ کہا کہ اتباع رسول کرو اگر اللہ تک پہنچنا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے آپ نے اللہ تک پہنچا دیا رسول تک پہنچانے کی بات کہتی لیکن راستہ نہیں بتایا تو میاں جو راستہ نہیں بتاتا ہے نا یا تو وہ منافق ہوتا ہے یا تو وہ بھٹکانے والا ہوتا ہے تو علیت رسول تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ یہ ارشاعف فرمارہی ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی رکھی تو عزیزانِ اگرامی آپ نے اب یہ پوچھنا ہے کہ میاں اگر آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا راستہ اطباعِ رسول ہے تو اتباع رسول کیسے کی جائے تو اتباع رسول بتائیے کہ اتباع رسول علی کے نقش قدم پر چل کر حاصل ہوگی کہ علی نے ہمیں بتایا کہ رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے لیکن میاں دس منٹ ہوتے ہیں آپ نے زادہ علی علی کر دیا یا کسی مجلس یا کسی محفل میں جا کے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا لوگوں کو کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کو کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے اور میاں ہو کیوں نہ پیدا کیونکہ علی کے نام میں ایسا کرنٹ ہے ایسا کرنٹ ہے کہ لوگ ہوش میں نہیں آتے ایک دنیا بھی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی آپ نے ٹرانسفارمر دیکھا ہوگا اس ٹرانسفارمر سے پہلے کی جو اسٹیج ہے وہ ہے پاور ہاؤس کی پاور ہاؤس میں بجلی بنتی ہے بجلی بن کر ٹرانسفارمر میں آتی ہے ٹرانسفارمر سے نیچر میں آتی ہے میٹر سے اسٹیبلائزر میں آتی ہے اسٹیبلائزر سے کبھی بنکھے پہ کبھی راڈ پہ کبھی بلب پہ کبھی کہیں کبھی کہیں سردی ہوتی ہے تو ہیٹر میں لگتی ہے تو گرمی آتی ہے اور گرمی ہوتی ہے تو اے سی پہ لگتی ہے تو آ کر وہاں سے تھنڈک نکل آئی ہے لیکن عزیزانِ گرامی پوچھنا ہی چاہیے کہ یار بجلی کا جو ذرف ہے وہ تو ایک ہے لیکن اس کے نتیجے دو کیسے ہیں لیکن اس کے نتیجے دو کیسے ہیں کہ بجلی ایک اس کے نتیجے دو کہ ہیتر پر لگی تو گرمی نکلی ایشی پر لگی تو تھنڈک نکلی تو میاں یہی ہے ذاتِ علی علی وہ کرنٹ ہے کہ جب حلالی سنتا ہے تو دل تھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنتا ہے تو دل جل جاتا ہے تعلیم پاولا ایم پاولا سنتا ہے بازدین حرامی سنتا ہے جب ایم پاولا لیکن اسب خلافظ علی مولا علی مولا مارا ٹوٹ تر بولا علی مولا علی مولا حاضری جا لے اور عزیزانِ گرامی یہاں پہ جتنے پیٹھیں گے میاں جب علی کے نام کا نعرہ آیا کرے تو کلیجہ کھاڑ کر بولا تھا کیوں صحابہِ گرام تشریف رکھتے ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور چاہیے تو علی ایک کساؤٹی کا نام دنیا علی ایک کساؤٹی کا نام ہے کہ جس طرح سے سنار کے پاس جو کساؤٹی ہوتی ہے تو پتہ لگا کے بتا دیتا ہے گھس کر بتا دیتا ہے کہ کون سا تاما ہے اور کون سا سونا تو علی بھی ایک کساؤٹی کا نام ہے یا اگر مجلس میں بیٹھے ہو محصر میں بیٹھے ہو علی کے نام کا نعرہ لگا کی دیچی ہے کیسے صحابہِ گرام رسولِ قریب کے پاس تشریف رکھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جنگ میں جاتے ہیں ہم آت کی محفل میں بیٹھتے ہیں آت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں پتا نہیں چلتا یہاں کون مومن بیٹھا ہوتا ہے اور کون منافق تو دیدانِ گرامی رسول اللہ پر جستا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ جاکر علی کا نام با آبازِ پلند لے لیا کرو اگر سامنے والے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے سمجھ لینا مومن اگر ذرا سا بگڑ جائے سمجھ لینا منافق ہیزاللہ بدہ پروردگار لا فتاhe اللہ علیے لا saif فل فکار نارا عزیزاللہ عزیزاللہ گرامی علی کے نام با آوازیں بلند لیا کیجئے اور لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ میاں یہ لوگ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ طریقہ کسی اور کا ہے اور جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو یہ کہہ دیتے ہیں فلاں سے تعلق رکھتے ہیں فلاں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کوئی سنے نہ اور باتیں پہ دلیل ہوتی رہیں تو آج دلیل کے لیے یہاں کھڑا ہوں اور چیلنج کر دیئے کہہ رہا ہوں اگر تمہاری ماں نے تمہیں سچا دوتھ پلایا ہے تو آ کر یہاں ہمیں ملتا کرو ہائدر 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 تو بڑی دھیرے سے لگایا جاتا ہے اور نارے رسالت لگایا جاتا ہے بڑی دھیرے سے لگایا جاتا ہے لیکن نہ جانے کیوں ہائدر 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 کہ آپ ہائدر کو بڑی دیر ہائدر ہائدر اور ہائدر 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 تو لہٰذا اب آنے والے وقت میں کہ کسی بھی مجلس میں کسی بھی محفل میں کسی بھی مسجد میں کوئی کچھ بھی کہے کہنے دیجئے گا یا ایک جملہ آپ کو نظر کر دوں علی کی ولایت حسن کی سخابت حسین کی شہادت سیدہ کی تطہیر پر ایمان وحی رکھتا ہے کہ جس کے اندر دو شرطیں ہو اس سے محبت وحی کرتا ہے جو ان دو شرطوں پر قائم رہتا ہے وہ دو شرطیں کیا ہیں ان سے محبت کرنے کی ایک یہ کہ باپ ایک ہو دوسرا یہ کہ ماں نیک ہو میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہائیدری ہے کیا کہ نعرہ ہائیدری ہے کیا حدیثہرِ گرامی میں آپ کو بتا ہوں یہ ہے علم کی کمی تعلیم حاصل نہیں کی لہذا صدقہ و خیرات کھایا مدرسے میں پڑھیں اور میں اوثنٹیسٹی سے آپ کے سامنے بھیان کروں صاحبِ مال کے اوپر صدقہ و خیرات حرام ہوتا ہے اببہ نے داخل کر دیا مدرسے میں مدرسے میں جیزہی رکھا بچے نے پڑھا فلا کتاب فلا کتاب فلا کتاب یہ کتاب وہ کتاب اور اس کے بعد وہی مدرسے کا صدقہ و خیرات کھایا کبھی چاول کی شکل میں کبھی روٹی کی شکل میں کبھی دال کی شکل میں کبھی گوشت روٹی کی شکل میں حدیثہرِ گرامی جیسے ہی وہ پیٹ کے اندر گیا پچا اس سے بنا خون اور جب وہ صدقہ و خیرات حرام وہ کھانا حرام تو جو پیٹ میں گیا وہ حرام اور جو خون بنا تو میاں کائنات میں آپ ولد و زنا سے امید کر ہی کیا سکتے ہیں کہ وہ حسائل کی تاریخ بیان کرے گا یا حسائل یا حسائل یا حسائل یا حسائل عدیثہرانِ گرامی آیتِ تطہیر کا وعدہ ہے کہ اللہ نے انہیں تمام قسم کی ناپاکیوں سے دور رکھا ہے تو اب یہ ناپاک خون علی کی تاریخ بیان نہیں کر سکتے حسن کی صحابت بیان نہیں کر سکتے سیدہ کی طہارت بیان نہیں کر سکتے حسائل کی شہادت بیان نہیں کر سکتے تو میاں اب ہمیں ٹینشنائز ہونے کی کیا ضرورت ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت میاں آپ جانو اور آپ کا خون جانے یہ جملہ اور نظر کروں آپ تمامی حضرات کے سامنے کہ علی کی ولایت بھی بڑی عجیب چیز ہے علی کی ولایت بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ یہ لوگوں کے شجریں بیان کر کے رکھتی ہیں شجریں تھنگال کے رکھتی ہیں ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس دل میں علی نہیں ہوتے وہاں ایمان نہیں ہوتا جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا اور جس دل میں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں ہے آج یہ وحشی درندے تازیہ داری کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں میاں ازاداری انسان ہی کرتا ہے وحشی نہیں کرتے اب میں آپ کو بتاؤں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تازیہ جائز نہیں یہ علم جائز نہیں عزیدانِ گرامی یہ بتائیے آپ سب یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص کر میرا خطاب میرے نوجوان ساتھیوں سے ہے آپ نے ہسٹری کے اندر ایک چپٹر پڑھا ہوگا اس چپٹر کا نام تھا The Brave ویر عبد الحمید ہے نا ویر عبد الحمید کے نام کا ایک چپٹر پڑھا ہوگا ویر عبد الحمید کون تھا سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا بہترین مجاہد تھا ہندوستان کا بہترین لڑنے والا تھا ہندوستان کا سچا سپاہی تھا جس نے پاکستانیوں کا ستیہ ناس کیا میرے بھائیوں آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ویر عبد الحمید کے نام کا ایک جلسہ کول کاتا کے مٹیا برج میں میں رکھوں تو یہاں پر کسی کو کوئی تکلیف ہوگی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ ویر عبد الحمید ہندوستان کے ایک سولجر کا نام ہے ہندوستان کے ایک ہیرو کا نام ہے ہندوستان کے ایک مجاہد کا نام ہے بلکہ تکلیف کیا؟ یہاں کے لوگ اور خوش ہوں گے کہ بھائی ہم نے ویر عبد الحمید کے نام پر ایک جلسہ رکھا لوگ نعرے لگائیں گے لوگ شاباشیاں دیں گے لوگ اور اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن میرے دوستو یہ بتائیے کہ اگر اسی ویر عبد الحمید کے نام کا جلسہ پاکستان کے پیشابر میں میں رکھوں